ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت کیا چاہتا ہے اور ہم ان کو پلیز کریں گے اس کے ڈیکٹریشن پہ ہم پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں کیا ہم ہم ڈیویئٹ تو نہیں کر رہے ہیں جب ہم دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں فور پوائنٹ فارمولا آ گیا وہ فارمولا کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن کیا پاکستان کے سربراہ جو آرمی کا چیف بھی رہا اور اس وقت آرمی کے چیف بھی رہا کیا ان کو کوئی فارمولا دینا چاہیے تھا کوئی متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ نہیں دینا چاہیے تھا وہ کسی تنگ ٹینک سے دے دیتے اس کے بعد میں کئی کانفرنسوں میں انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شریک ہوا بات نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ اس وقت کہتا ہے کہ ہم باندے اس وقت منمون سنگھ تھے تو منمون سنگھ تھے اندوستان کے وجہ کبھی آپ نے سنا کہ اس نے کوئی رسپانڈ کیا ہوں آج بھارت کے تنگ ٹینک اور باقی چیزیں جو ان کے ادارے ہیں وہ ان فارمولے پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ضرورت تھی اس وقت بات نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے فارن آفیس اس بات پہ متفق ہو کے ایک ہی پالیسی ہوگی ہاں ہندوستان اس میں ریائد مانگتا ہے تو ہم ریائد کی بات کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کہیں کہ اقوار متحدہ کی قراردادیں بھی چاہیئیں اور ساتھ ہی آپ کہیں کہ نہیں جی ہم ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ راستہ بھی بتاتے ہیں تو وہ راستہ نہیں چلے گا اس سے آپ کا موقف کمزور ہوگا تیسے لئے کمزور موقف کے ساتھ کمزور دلیل کے ساتھ آپ کہیں کہ ہندوستان جس کا ریزرٹ جو ہے چھے سو عرب سے ڈالر سے بھی بڑھ گیا ہو وہ آپ کی بات ماننے کہ میں تو یہ دیکھیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ یا پالیسی بنانے سے پہلے آپ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو منتخب لوگ ہیں یا دانشور ہیں ان کو بلائیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ پر کیا ہو رہا ہے شاید آپ سے زیادہ پتہ ہو یا آپ سے کم پتہ ہو تو آپ ہمیں انلائٹن کر دیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے آپ بتائیں کیا کرنا ہے موسیقی موسیقی